پنجاب میں نون لیگ احتجاجی سیاست کی راہ پر چھے ارکان کا اسمبلی میں داخلہ روکنے کے خلاف نون لیگ مشتائل سیڑھیوں پر دھرنا دے دیا حکومت اور سپیکر کے خلاف نعرے راحت افضہ بے ہوش ہو گئیں اسپتال منتقل کر دیا گیا احتجاج میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی مشرکت اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری حالی تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے حمزہ شہباز کا اعلان جمہوریت کی ساتھ ریوان میں آئے تھے دھانلی کے باوجود انتخابی نتائش تصمیم کیے ویڈیا سے گفتگو نیت سے سپیکر پنجاب اسمبلی کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا اسمبلی میں ہنگام آرائی کی جالی تصویر جاری کی گئی حمزہ شہباز بنی گالا تجاوزات اور ہیلیکاپٹر کیس میں وزیراعظم پر تنکی پراپٹی ڈیلرز نے ملک بھر میں فساد برپا کیا ہوا ہے آچس کیم اسلام آباد میں جال سازی لگتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس معاملہ ایف بائی اے کو بھیج رہے ہیں جس نے جھوٹ بولا پکڑا جائے گا سمات پچیس اکتوبر تک ملتبی کر دی گئے منشہ بم کے بیٹے کی پانچ روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور چوبیس اکتوبر تک ٹرائل کوٹ سے رجوع کریں اسلام آباد ہائی کوٹ کا حکم تارک منشہ زمینوں پر قبضہ کیس میں لہور پولیس کو مطلوب ملی کا ہاتھ ہے میڈیا سے گفتگو پنجاب میں محکمہ تعلیم کا آکشن تعلیمی اداروں کی بسوں میں گیس سیلنڈر تبدیل کرنے کا حکم دے دیا خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز اور گاڑی کا نمبر ایڈوکیشن مینجر کو دینے کی ہدایت پوری عمل درامت کا مراسل آرسال کر دیا گیا ملت میں پانی کے قلت سپریم کورٹ میں دو روزہ کانفرنس آج شروع ہوگی سزارہ چیز جسس پاکستان ساکر بلساک کرنے ملکی معیشت اٹھانے کے لیے حکومت کو سہارے کی تلاش وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر 23 اکتوبر کو سعودی عرب جائیں گے سرمایہ کاری سامٹ میں شرکت سمیت آلہ سعود قیادت سے ملاقاتیں کریں گے شیڈیول جاری کر دیا گیا قطر کے وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے پاک قطر وفوز کی سطح پر بات چیت ہوگی قطری وزیر خارجہ وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے حکومت نے پچاس روز میں پچاس فیصد وعدے بھی پورے نہیں کیے صدر کراچی چیمبر جنیت کی تنقید کہتے ہیں آئی ایم ایپ کے کہنے پر ڈالر اور گیس کی قیمت بڑھائی گئی مہنگائی کا توفان آئے گا سال بعد بھی نامکمل منصوبہ 49 ارب سے 70 ارب تک پہنچ گیا حکومت نے اتتاہ کیلئے نئی تاریخ دے دی سیویل ورڈ کی تکمیل دسمبر اور اتتاہ مارچ میں ہوگا کراچی کے علاقے قیوم آباد میں گندگی اور کچھرہ تلبہ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا سکول سے نکلے اور سراپہ احتجاج بن گئے شہری انتظامی کے خلاف نارے مہت میں پوڈ اتھارٹی پنجاب کا ایکشن لہور سمیت سبے بھر میں پندرہ ہزار میٹر سے زائد دودھ بہا دیا مزر سہت کیمیکل یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی تھی حکام کا بیان محفوظہ کشمیر میں بھاٹی دیشت گردی جاری بارہ بولا میں چار شہادتیں تین دن میں تعداد آتھ ہو گئی کشمیری نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں گے بھارتی فوج خوفزدہ سری نگر میں کڑے پہرے لگا دیئے سیر بیٹھے رہتے تو ہم انہیں منانے کے لیے کمیٹی بھیجتے لیکن وہ رکے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ابباجی دس سال تک وزیر اعلیٰ تھے اگر دس سال تک میں نے زمینوں پر قبضہ کیا تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے سالہ دن بیٹھنا ہے تو آرام سے کمیٹی بنا لیں گے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی بچاروں کے احتجاج ختم ہو گیا ہم تو اتنی دیر کمیٹی کا سوچتے ہی رہ گیا اور وہ اٹھ کے بھی چلے گئے گھر کو آئندہ میں ان کو حمزہ صاحب کو کہوں گا کہ جب احتجاج کرنا ہو تھوڑی زیادہ دیر بیٹھیں تاکہ ہم کم از کم اندر سے کوئی کمیٹی تو آپ کے لیے بھیج سکے آپ کو بنانے کے لیے دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آگے تم کہتے ہیں جناب کبضے کس وقت کبضے کی ہے یہ ڈیڑھ مہینے میں کبضے کر لی ہیں تمہارے خلاف اب کیس کروں گا مجھے جا گے وہ زمینے ساری پریس کو جا گے سارے کے سارا میڈیا جائے اور جا گے وہ کبضوں والی زمینے دکھائے حمزہ شباز جو علیم خان نے کبضہ کی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چہان پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو دن سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اور اس میں نون لی کا میڈیا سیل بھی اپنا کردار دا کر رہا ہے جیسے ہم نے کسی آرٹسٹ کسی شاعر کسی لیجنڈ کے اوپر ظلم کر دیا ہماری حکومت نے نہیں یہ روس کے مطابق کوئی بھی لیجنڈ ہو چاہ فنکار ہو اداکار ہو شاعر ہو اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو ملتا ہے بیوہ بھی اگر فوت ہو جائے تو قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں ہوتا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پروسس یہ پچھلی حکومت کے اندر اس کے اوپر جناب جناب ختم ہوا ان کا وظیفہ لیکن میں آج اعلان کر رہا ہوں آپ کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اگر ان کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کلچر منسٹری کو پروپر اپلیکیشن دے انشاءاللہ ان کا وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے آپ نے کہا تھا آپ کے کومن نے آنے سے پہلے کہ ہم مگائی نہیں کریں گے تو یہ مگائی کب تک جائے دے گا آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اصلاف فیاضل حسن چوہان پسڈاب اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا آگے پڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں وہ سرمایہ کاری سمیٹ میں شرکت سمیٹ آلہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے تلزیمان دفتر خارجہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں بیورچیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چودری تاریخ چودری پتائیے گا کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے کیا بسروفیات ہوں گی وزیر اعظم تک وزیر اعظم تھے اگر دس سال تک میں نے زمینوں پر قبضہ کیا تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی ہم انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے سالہ دن بیٹھنا ہے تو آرام سے کمیٹی بنا لیں گے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی بچاروں کے اتجاج ختم ہو گیا ہم تو اتنی دیر کمیٹی کا سوچتے ہی رہ گیا اور وہ اٹھ کے بھی چلے گے گھر کو آئندہ میں ان کو حمزہ صاحب کو کہوں گا کہ جب اتجاج کرنا ہو تھوڑی زیادہ دیر بیٹھیں تاکہ ہم کمز کم اندر سے کوئی کمیٹی تو آپ کے لیے بھیج سکے آپ کو بنانے کے لیے دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آگے تم کہتے ہیں جناب قبضے کس وقت قبضے کی ہے یہ ڈیڑھ مہینے میں قبضے کر لی ہیں اب تمہارے خلاف اب کیس کروں گا مجھے جاگے وہ زمینے ساری پریس کو جاگے سارے کے سارا میڈیا جائے اور جاگے وہ قبضوں والی زمینے دکھائے حمزہ شباز جو علیم اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو دن سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اور اس میں نون لی کا میڈیا سیل بھی اپنا کردار دا کر رہا ہے جیسے ہم نے کسی آرٹسٹ کسی شاعر کسی لیجنڈ کے اوپر ظلم کر دیا ہماری حکومت نے نہیں یہ روس کے مطابق کوئی بھی لیجنڈ ہو چاہ فنکار ہو اداکار ہو شاعر ہو اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو ملتا ہے بیوہ بھی اگر فوت ہو جائے تو قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں ہوتا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پروسس یہ پچھلی حکومت کے اندر اس کے اوپر جناب ختم ہوا ان کا وظیفہ لیکن میں آج اعلان کر رہا ہوں آپ کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اگر ان کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ ہماری کلچر منسٹری کو پروپر اپلیکیشن دیں انشاءاللہ ان کا وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ جائے آپ نے کہا تھا آپ کے کومن نے آنے سے پہلے کہ ہم مگائی نہیں کریں گے تو یہ مگائی کب تک جاری دے گا آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اصلاف فیاض الحسن چوہان پسڈاب اسلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا آگے پڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں وہ سرمایہ کاری سمیٹ میں شرکت سمیت آلہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے تلزمان دفتر خارجہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں بیورشیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چودری تاریخ چودری پتائیے گا کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے کیا بسروفیات ہوگی وزیر اعظم کی سعودی عرب میں ابباجی دس سال تک وزیر اعالہ تھے اگر دس سال تک میں نے زمینوں پر قبضہ کیا تو آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے سالہ دن بیٹھنا ہے تو آرام سے کمیٹی بنا لیں گے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی بچاروں کے اتجاز ختم ہو گیا ہم تو اتی دیر کمیٹی کا سوچتے ہی رہے گیا اور وہ اٹھ کے بھی چلے گئے گھر کو ہم کمز کم اندر سے کوئی کمیٹی تو آپ کے لیے بھیج سکے آپ کو منانے کے لیے دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آکے تم کہتے ہیں جناب قبضے کس وقت قبضے کی ہے یہ ڈیڑھ مہینے میں قبضے کر لی ہیں میں تمہارے خلاف اب کیس کروں گا مجھے جاگے وہ زمینے ساری پریس کو جاگے سارے کے سارا میڈیا جائے اور جاگے وہ قبضوں والی زمینے دکھائے حمزہ شباز جو علیم خان نے قبضہ کی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو دن سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اور اس میں نونلی کا میڈیا سیل بھی اپنا کردار دا کر رہا ہے جیسے ہم نے کسی آرٹسٹ کسی شاعر کسی لیجنڈ کے اوپر ظلم کر دیا ہماری حکومت نے نہیں یہ روس کے مطابق کوئی بھی لیجنڈ ہو چاہ فنکار ہو اداکار ہو شاعر ہو اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو ملتا ہے بیوہ بھی اگر فوت ہو جائے تو قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں ہوتا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پروسس یہ پچھلی حکومت کے اندر اس کے اوپر جناب ختم ہوا ان کا وظیفہ لیکن میں آج اعلان کر رہا ہوں آپ کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اگر ان کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کلچر منسٹری کو پروپر اپلیکیشن دیں انشاءاللہ ان کا وظیفہ جو ہے آپ نے کہا تھا آپ کے کومن نے آنے سے پہلے کہ ہم مگائی نہیں کریں گے آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر اصلاف فیاضل حسن چوہان پسڈاب اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا آگے پڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 23 اکتوبر کو سعودی عرب روانہ ہوں گے جہاں وہ سرمایہ کاری سمیٹ میں شرکت سمیت آلہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے سلزمان دفتر خارجہ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں بیورشیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چودری تاریخ چودری بتائیے گا کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے کیا بسروفیات ہوگی وزیر اعظم کی سعودی عرب میں